موسیقی صحافت کسی بھی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے اور صحافی معاشرے میں ہونے والے واقعات زیادتیوں اور نائنصافیوں کے خلاف اپنے قلم کے زور پر آواز حق بلند کرتے ہیں حق پات بولنے والے ان صحافیوں کی دنیا بھر میں حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں آزادی رائے کا پورا پورا حق دیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں مقبوضہ جمع کشمیر میں بلکہ پورے بھارت نے صحافیوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کی کوئی سرزنش نہیں کی جاتی جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر میں تو خود بھارتی حکومت اور فوجی اہلکار صحافت اور صحافیوں پر قدغنے لگا رہی ہیں بھارتی حکام صحافیوں اور آن لائن ناقدین کو حکومتی پالسیوں اور طرز عمل پر تنقیق کے لیے تیزی سے نشانہ بنا رہی ہیں خاص طور پر دہشت کردی اور بغاوت کے قوانین کے تحت ان پر مقدمیں چلائے جاتے ہیں کشمیری صحافی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مہا کے حالات بتانے کی خوششوں میں لگے رہتے ہیں بھارتی حکومت ہمیشہ کشمیر میں میڈیا کو سختی سے کنٹرول کرنے کی خوشش کرتی ہے جمع کشمیر میں صحافی صحیح معنوں میں تلوار کی دھار پر چل رہی ہیں کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت کردی کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھ دینا جو کہ موڈی حکومت کی پالسیوں پر ذرا بھر بھی متصادم ہو تو صحافی کے سمن نکل آتے ہیں موسیقی موسیقی گزشتہ تین دہائیوں میں مقبوزہ کشمیر میں درجن و صحافیوں کو قتل کیا گیا اور اب تک ان کے قاتلوں کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا جاری بھی سبگشتہ تین دور میں کشمیر میں بھی سنوازے ہماری دور میں 30 سنوازوں نے جنگهاہ کشمیر سے بھی سکتہ بہترین کرنے والدگیر میں جوہا ہے کشمیر کشمیری صحافت کو نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ 300 سے زائد کشمیری صحافیوں اور ریپورٹروں کو خاموش کر کے ان پر ایسی دہشت بٹھا دی گئی کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے میں آسابی دباؤ نحسوس کر رہے ہیں اور اپنا پیشہ تک بدلنے پر مجبور ہو گئے ہیں مقبوزہ کشمیر میں جمہوریت کی روز سمجھے جانے والے آزادی اظہار رائے کو مختلف ہیلوں اور بہانوں کے تحت قدغنوں کا شکار بنایا جا رہا ہے بھارتی قابض انتظامیہ نے اخبارات انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے دیگر ذرائع کا گلہ گھونٹ کر رکھ دیا یہاں دستور زبان بندی ہے جمہوریت کے علم برداروں نے اس امارت کے چوتھ ستون کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اب یہ پوری دنیا کی استحافتی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقبوزہ کشمیر میں آزادی استحافت کے لیے اپنا بھرپور گردار ادا کریں